پرشاند نیل بولے سالار ٹو کی کہانی بھی لکھی جا چکی ہے سوتروں کے مطابق سالار ٹو کی شوٹنگ مائی کے انت تک حیدر آباد کے رامو جی فلم سٹی میں دس دن کے شیڈول کے ساتھ شروع ہونے والی ہے پچھلے تین مہینوں میں پرشاند اور ان کے لیخ حقوقی ٹیم نے پہلے بھاگ کے فیڈبیک کے آدھار پر سالار ٹو کی سکرپٹ پر کام دوبارہ شروع کیا ہے پچھلے سال دسمبر میں ریلیز ہوئی پرشاند نیر نردیشک اور پھر بھاس آبینیت فلم سالار ون نے دنیا بھر میں باکس آفیس پر اچھا کاروبار کیا فلموں کو دو پارٹ میں بنانے کی بات پرشاند پہلے بھی کہہ چکے ہیں چینل پر اگر آپ ہمارے پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرلیں انہوں نے دینک جاگرال کے ساتھ بات چیت میں بتایا تھا کہ سالار ٹو کی بھی کہانی لکھی جا چکی ہے حالانکہ شوٹنگ کب ہوگی اس کی جانکاری نہیں دی تھی سوتروں کو مطابق سالار ٹو کی شوٹنگ مائی کے اندھ تک حیدر آباد کے رامو جی فلم سٹی میں دس دن کے شیڈول کے ساتھ شروع ہونے والی ہے انہوں نے آگے بتایا کہ مائی کے اندھ تک فلم کی شوٹنگ شروع ہونے کی تیاری ہے پربھاس اور پرتوی راج سکومارن کے حیدر آباد میں دس دنوں کے شیڈول میں شامل ہونے کے ساتھ اس کی شوٹنگ شروع ہوگی سوتر نے آگے بتایا کہ سالار ٹو کا ایک پڑا حصہ اس سال شوٹ کیا جائے گا بچے حصے کو اگلے سال کی پہلی دمائی میں شوٹ کیا جائے گا پرشاند نیل حیدر آباد اور بینگلور کے بھاری علاقے میں فلم کی شوٹنگ کریں گے سالار پارٹ ون میں دوستوں کے بیچ مطبیت سامنے آئے تھے سالار ٹو پربھاس اور پرتوی راج کے پاتروں کے بیچ لڑائی کے بارے میں ہیں فلمیں ایکشن بھی کافی دیکھنے کو ملے گا نرماتہ فلم کو اگلے سال دسمبر میں ریلیس کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں سیکوال کے کچھ نئے کلاکار بھی نظر آئیں گے ان کی کاسٹنگ پر بھی کام چل رہا ہے سالار پارٹ ٹو آپ کو دسمبر دوزار پچیس میں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو آپ سبھی لوگ سالار پارٹ ٹو کے لیے کتنے زیادہ ایکسائیڈڈ ہیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اسی طریقے کے اپ ڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے انسٹاگرام پر بھی آپ سبھی لوگوں میں فالو کر سکتے ہیں لنک ڈسکپشن میں دیا ہوا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جہل